اور ان لوگوں تاک یہ میسج کو جانا چاہتے ہیں جو پرندوں کے حقوق کی تو بات کرتے ہیں جو جانوروں کے حقوق کی تو بات کرتے ہیں لیکن ان کو ہمارے وہ کشمیری ماں اور بہنوں کا ہن نظر نہیں آتا ان بچوں کے اوپر جو گولیاں چلتی ہیں ان کو وہ گولیاں نظر نہیں آتی ان بڑوں کو جو گسیتا جاتا ہے مقبولہ کشمیر کی واتی میں ان کو وہ نظر نہیں آتا میں آج حراج تحسین پیش کرتا ہوں پاک فرڈیشن کے ذمہ داران کو جنہوں نے پوری کمیونڈی کو یہاں اکتھا کیا آپ پیش آج مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظلم کی بھی مدد کرو تو فرمایا گیا اے اللہ کے حرور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظلم کی مدد کیسے کی جائے فرمایا اے لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو ظلم کی مدد یہ ہے اس کو ظلم سے رکو ہم انڈیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ امن چاہتے ہیں اگر آپ ترقی چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارا ہتہ ترقی کرے تو یہ کشمیر کی آزادی کے بغیر ممکن نہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ آج ہو شبری دیتا ہوں کہ 2020 کشمیر کی آزادی کا سال ہے انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان لارت دکبر اور اگر آپ پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان